بات ذہن میں رکھیں کہ جب بے جان چیزوں کے درمیان تعلق ہوگا تو اسے کشش کہیں گے جانداروں کے درمیان تعلق ہوگا تو وہ کشش محبت کہلائے گی چنانچہ بے جان چیزیں بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں زمین اپنی طرف کھینچتی ہے اس لیے درخت سے پھل زمین پر گرتے ہیں اس کو سائنس کی زبان میں گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ اللہ رب العزت نے لوہے اور مقنتیس کے درمیان محبت رکھ دی ہے نبت آتم بھی اکلوسے کے ساتھ محبت چنانچہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ بعض پودے میل ہوتے ہیں اور بعض فی میل ہوتے ہیں میل پودے سے پولن اڑکے جاتا ہے اور فی میل پودا اس پولن کو لے لیتا ہے اور اس کے اندر پھل اور پھول بن جاتا ہے گویا ان کے درمیان بھی خاص کشش ہوئی اس کے بعد حیوانات ان کے درمیان بھی یہ محبت ہوتی ہے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت عطا کر رہی مچھلی پانی کے بغیر رہی نہیں سکتی مکولہ بن گیا مومن مسجد میں آ کر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ ساری دنیا کی انسانوں میں ہیوانوں میں چرندوں پرندوں میں تقسیم کیا گیا وہ ایک حصے کی وجہ سے ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے بیٹیوں سے محبت کرتی ہے میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے یہ مچھلیوں کی یہ سب محبتیں جتنی بھی مخلوق میں نظر آتی ہیں یہ اس ایک فیصد محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دیئے اب اگر تھوڑی سی محبت ماں کو ملی ہے تو ماں بچے کو دھوک پر کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی بچے کو گرمی لگے ماں پسند نہیں کرتی تو سوچئے تو صحیح کہ جس پر بدگار کے پاس سو حصے رحمت کے موجود ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نانوے حصوں کا اظہار فرمائے گا اس اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی اس لئے اگر کوئی بندہ گناہگاری کی زندگی گزارتا پھرے گناہوں میں پڑا رہے تو رب کریم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ جائے میرے در کی طرف واپس آ جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں حدیث پاک میں بتلایا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا سہرا کا سفر تھا ایک جگہ پر وہ تھوڑی دیر آرام کے لئے رکا نید آگئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی اونٹنی نہیں ملی حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اس سہرا کے اندر میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا دی ہائیڈرشن میری ہو جائے گی نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی ہے پیدل چل کے میں سہرا کو عبور کر نہیں سکتا اب اسی غم اور پریشانی میں اس کی جو آنکھ تھوڑی دیر کے لئے لگی تو اس نے جب آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے تو خوشی میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی اتنی تھی کہ وہ الٹی بات کر گیا کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ اتنی خوشی ملی جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آج کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہم اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں پروردگار خوش ہو کر معاف فرما دیتے ہیں کوئی نہیں جانتا زندگی کے محلت کتنی باقی ہے حالات کیسے ہوں گے لہٰذا آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے روٹھے ہوئے رب کو منع لیجئے اے پروردگار عالم بہت خطائے ہوئیں بہت گناہ ہوئے اللہ ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مو موڑا ہم بھولے رہے آج اس بات کا احساس ہوا اللہ آپ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دینا میرے مولا ہمیں عزتوں کی زندگی عطا کر دینا اور آئندہ اپنے مقبول بندوں کی فہرس میں شامل فرما لینا اور قیامت کے دن سرخ روئی کے زندگی نصیب فرما دینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین